لاہور نیوز نے جگایا تو انتظامیہ کو خیال آیا کینال کی انڈر پاسز کی بحالی شروع کر دی گئی مسلم چاؤن کے شاہ عبداللطیف بھٹائی انڈر پاسز پر نیا بیریئر، نئی شیلڈ اور سائن بوٹ نصب کر دیے گئے اس حوالے سے مزید جانیں گے شیخ زین سے زین بتائیے گا یہ منصوبہ کب تک مکمل ہوگا؟ یہ مفادہ آما کا پروجیکٹ تھا جس کو جو ادارے تھے جس میں الڈی اے اور ٹیپا ہے یہ اس کو مکمل ہی نہیں کر رہے تھے تاہم لاہور نیوز کی جانب سے بارہا نشاندہ ہی کی گئی اور الڈی اے اور ٹیپا کو جگایا گیا کہ کنال روڈ کے جو انڈر پاسز ہیں ان کی حالت زار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آئے روز ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ کنال پر جو انڈر پاسز ہیں اس میں پھنس جاتی ہیں جس کی وجہ سے قیمتی جانے بھی ضائع ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا بھی دباؤ کنال روڈ پر بڑھ رہا ہے تین دسمبر دو ہزار سترہ کو پہلی دفعہ لاہور نیوز نے الڈی اے اور ٹیپا کو جنجوڑا تھا کہ کنال روڈ انڈر پاسز کی حالت زار کو بہتر بنایا جائے اور پھر اس کے بعد ساتھ دسمبر دو ہزار سترہ کو الڈی اے گورننگ بورڈی کے اجلاس میں بھی لاہور نیوز کے چرچے رہے اور لاہور نیوز کی خبر کو ڈسکس کیا گیا پھر اس کے بعد یہ پروجیکٹ بنایا گیا کہ کنال روڈ انڈر پاسز کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے بیس کروڑ پر کے فنڈز بھی مقتص کیے گئے مگر پھر اس کے بعد جو ادارے تھے وہ سو گئے لاہور نیوز کی جانب سے مسلسل اس جو مفادی آمہ کے پروجیکٹ پر ان اداروں کو جگایا جاتا رہا ہو اور اب آ کر اس کے اوپر بقاعدہ عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلے شاہ عبداللطیف بٹائی انڈر پاس جو کہ جس کا پرانا نام مسلم ٹاؤن انڈر پاس ہے اس کی تذین و عرائش تمیر و مرمت اور بحالی کا کام کیا جا رہا ہے اور آپ میرے اکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو حد انچائی کا بورڈ ہے وہ بھی عویزہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ شیلڈ بار بھی عویزہ کر دی گئی ہے اور بقاعدہ طور پر حد انچائی کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو انڈر پاس کی انچائی ہے یہ دس فٹ چھ انچ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو بھاری گاڑییں ہیں ان کا بھی داخلہ ممنوع ہے جبکہ دیگر جو سائن بورڈ ہے وہ بھی عویزہ کر دیا گئے ہیں اسی طرح پہلے مرحلے میں یہ شاہ عبداللطیف بٹائی انڈر پاس کا جو کام ہے یہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد کنال روڈ پر جو باقی انڈر پاسز ہیں یہاں وہاں پر بھی اسی طرح کے ہی بورڈز کی تنصیب کی جائے گی نئی شیلڈز بار لگائی جائیں گے اور اس کے ساتھ سائن بورڈز لگائے جائیں گے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ نون مانا ہو بیس کروڑ پے کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے چار ماہ کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور چار ماہ کے اندر ڈاکٹرز ہسپٹل سے لے کر ہبا خاتون انڈر پاس تک جو تمام انڈر پاس ہیں ان کے اوپر یہ ہاتھ انچائی کے بورڈز اور بیریئر کا کام کیا جائے گا اس سلسلے میں اس کام کو جو کرنے کی ذمہ داری ہے وہ الڈی اے اور ٹیپا کو سونپی گئی ہے اور انہی کے ہی کونٹریکٹر یہاں پر کام کر رہے ہیں تاہم اس سلسلے میں ٹرافک کولیس کو بھی لوب میں لیا گیا ہے تو انتظام یہ نے کام شروع کیا ہے